بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل آج میں چکن جل فریزی بناؤں گی اس کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے اور اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھیں گے جب پانی بوائل ہوگا تو اس میں آدھا کلو مطر ڈالیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے مطر کو بوائل کر لیں گے اس کے بعد آدھا کلو گاجر باریک کٹی ہوئی گاجر ڈالنے کے بعد بھی تین سے چار منٹ تک بوائل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال دیں گے گاجر اور مطر بوائل ہو گئے ہیں زیادہ بوائل نہیں کریں گے اب پانی سے نکال لیں اور اب ایک کلو آلو لیے ہیں یہ بوائل کریں گے آلو کو میں نے فرائز شیپ میں کٹ کیا ہے اور آلو کو سوفٹ ہونے تک بوائل کریں گے یہ دیکھیں اب پانی سے نکال لیں گے اب ایک کراہی میں آدھا کپ آئل لیں گے آئل کلم ہونے پر اس میں بوائل کیے ہوئے مطر اور گاجر شامل کر دیں اور دو منٹ تک ہلکا سا فرائے کر لیں اب گاجر اور مطر آئل سے نکال لیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کر کے فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے پیاس کو فرائے کریں گے اب میں نے دھائی سو گرام شرملا میٹسلی ہے یہ بھی فرائے کریں گے ایک منٹ تک پیاس اور شملا میٹسلی ہے فرائے کرنے کے بعد اس کو نکال لیں گے چار میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے ہیں یہ فرائے کر لیں گے ایک منٹ تک فرائے کرنے کے بعد ٹماٹر کو بھی آئل سے نکال لیں اب بوائل کیے ہوئے آلو فرائے کر لیں گے آلو کو تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے فرائے ہونے پر آلو آئل سے نکال لیں اب اسی آئل میں ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کی پیسٹ شامل کریں گے اور ایک منٹ کے لیے ادرک لسن کو بھون لیں گے اب اس میں آدھا کلو بولنیس چکن ڈالیں گے اور چکن کو کلر چینز ہونے تک پکنے دیں گے چکن کا کلر چینز ہو گیا ہے اب اس میں مسالے شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ وینگر اچھے سے میکس کر لیں گے ایک چاہے کا چمچ کالی میرچ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سورک میرچ ایک چاہے کا چمچ زیرہ پاوڈر ہزپے زائقہ نمک اب دو منٹ تک اس کو پکنے دیں گے ایک کپ ٹوماتر کی پیوری شامل کر دیں اور اس کو تب تک پکائیں گے کہ ٹوماتروں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب اس میں آلو کے علاوہ باقی فرائے کی ہوئی سبزیاں شامل کر دیں اور سبزیوں کو مسالے میں مکس کر لیں اور اب اس میں فرائے کیے ہوئے آلو شامل کریں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں گے تاکہ آلو ٹوٹے نہ اینڈ میں اس میں آدھا کپ کیچپ شامل کر دیں اور اچھے طرح سے مکس کر لیں چکن جل فریزی بلکل تیار ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں میرا فیس بک پیس بحیل کردےumes میرا چکن جب آپ ڈیش، میرا جب آپ کر دیں اور کھنک را گی بھی سے خوش، لیکنک را گی میں اشکوان کریں جس ٹھال و کیسر من س خاندی فرائی ب و بارد دیو